تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے علیاس قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ دروش شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی علیہ وآلہ محمد مدلی جنہ کے ناظرین ایک بار پھر ہم سلسلہ امیر اہل سنتی کہانی انہی کی زبانی میں حاضر ہیں صفینہ مدینہ کا ذکر مبارک آپ اچھلے سلسلوں میں سنتے آ رہے ہیں آئیے کچھ امیر اہل سنت سے چل مدینہ کا سسلہ کیسے شروع ہوا اس کے مطالق ہوتے ہیں مجھے اس کا یہ ہوا بابا جب میں نائنٹی نائنٹی ون میں دعوت اسلامی کے ماحول میں مجھے سعادت نصیب ہوئی اور جب ہمارے یہاں حج کے فاہم کا سسلہ ہوا وہ مجھے یہاں دے گئے میں آپ کے پاس حاضر ہوا وہاں اس وقت شہید مسجد پر آپ عام ملاقات کی ترقیب ہوئی دیخاردر شہید مسجد دیخاردر کا باب المدینہ کاراجی میں حاضر ہوا اور لائن میں لگ کر جیسے ہی میں نے آپ سے ملاقات کی تو میں نے وہ عرض کی کہ باپا وہ میں آج پہ جا رہا ہوں اور یوں یوں مطلب ایسا ہے تو ساتھ ایک اسلام اے تھے جو تھپکی دیتے تھے لائن آگے بڑھتی تھی تو آپ نے ان کی ذاتے کہا چل مدینہ نہیں تو اب وہ میرے لئے ایک نیا وقت تھا یہ چل مدینہ کیا تو پھر آپ نے ایک اسلام ایک حفالہ دیا اور انہی سے آپ بات کر رہے تھے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ملاقات آپ ملاقات کے لئے میں حاضر تھا بس آپ نے اسلام وہ ملاقات جو کروا دیتے ان کو آپ نے کہا کہ وہ نہیں فنا اسلامی بھائے سات ماہ ہوئے نا دعوت اسلامی کے مدینی محول میں آئے ہوئے وہ تو چل مدینہ ہوئے نا اب میں چل مدینہ چل مدینہ دو تین دفعہ آپ کی ذبان سے سنا آپ نے کچھ توفہ وغیرہ دیا میں نکل گیا آگے میں باہر نکلیا ایک دو اسلامی بھائے جو مدینی محول کے مجھے جان پیچان والے تھے میں نے ان کو جا کر پوچھا کہ یہ چل مدینہ کیا ہے انہوں نے جو چل مدینہ کے بارے بتایا تو مجھے پتا چلا ہے بھائی یہ ایک چینل ہے بہت پیارا سلسلہ ہے تو بھائی یہ چل مدینہ کیسے شروع ہوا اور کیا ہے اس کی بنیادی واقعات پتا چلے اب تو مدینی چلے کے ناظرین بھی سنتے رہتے ہیں چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ اور مجھے واقعات یاد آرہے وہ انتظامیاں کے افسران مگرہ جمع ہوئے تھے چل مدینہ کے لئے اتنے سارے دیوانیں جمع ہوئے تھے آپ کچھ بہتیان کر پا چل مدینہ کیسے کیا سلسلہ تھا یہ چل مدینہ کا الحمدللہ رب العالمين و صلات و صلات و قداسیت المرزل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر گیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کہ اولین مرکز گلدار حبیب میں اجتماع کے لئے ہفتہ پر اجتماع کے لئے سکوٹر رو بیٹھ کر میکن سامن پاک کے ساتھ جہاں رہا تھا وہ دعوت اسلامی کے آوائل تھے وہ شروعات کے قدور تھا تو ایک رکشہ صدر پہ ہم نے دیکھا رکشے کے پیچھے لکھا چل مدینہ رکشے کے پیچھے لکھا چل مدینہ اب یہ مجھے عجیب سرور آیا اس پر مزا آ گیا تو میں نے کہا اس رکشے کا پیچھا کر دیں تو اس رکشے کے پیچھے یعنی یوں گویا کہ اُس نے چل مدینہ کا امنا عفر قبول کر دی سبحان اللہ یہ نیت نہیں تھی عظر آئے تفنن میں نے عرض کیا تو ہم اس رکشے کے پیچھے تھوڑا بڑے آگے اس ٹاپ پہ وہ رک گیا تو ہم اس کو اسے قریب لے گئے اور اس کو سلام کیا اور ہم نے اس کی وہی حسنہ لگی کہ آپ کے رکشے میں جو چل مدینہ پیچھے لکھا یہ بہت پسند آیا اس لئے ہم نے آپ سے ملاقات کی تو اس طرح بھی ہے کہ اب اجتماع میں آئے ہم پہنچ گئے اجتماع کے بعد وہاں عام طور پر وہ اجتماع کے بعد ہفتہ وار اجتماع کے بعد وہ ملاقات ہوتی تھی حاضرین سے شرکائے اجتماع سے اور چل مدینہ کی طرف ان کا رجان ہوا مطالبات تو جو آیا اس کو میں ساتھ اپنے سفر میں لے لیتا تھا پہلے تو اب یہ کہ تعداد بڑھنے لگی تو سنبھالنا مشکل ہوگی ہم نے کہا ان کو ریڈیوز کرنا ہے تعداد کو کیسے کرو تعداد بڑھنے لگے تو سنبھالنا مشکل سفر سفر ہوتا ہے پیسے آپ لوگ دیتے تھے پیسے اپنے 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 پیسے تعداد بڑھنے لگے اپنے اپنے پیسے ہوتے ہیں اب تعداد بڑھنے لگی اب کریں کیا اتنوں کو سما لے گا ہر ایک بولے گا چل مدینہ پھر میں نے بارہ سوالات مرتب کیا یہ سوالات جس کے درست ہوں گے میں اس کو چل مدینہ کروں گا پلس بے قراری ساتھ میں بے قراری کا بھی رکھا سلسلہ پیمکنگو رونا بھی تو سکھانا تھا نا یاد مدینہ میں سبحانہ اللہ اب یہ روتے ہیں دھوتے ہیں نادخانیوں میں سرکار کے یاد میں تڑپتے اور یہ جیسے وہ آپ باجمات نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں تکبیر اولہ کے ساتھ اس طرح کے وہ سوالات کچھ مدنی قافلے گا تاجد آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں شرعہ کو چاش پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اس طرح کے سوالات کچھ ترکیب بنائی تو بارہ سوالات پھر بھی تعداد آنے لگی پھر میرے کو سمجھ آئی کہ یہ احساب مجھے سمجھ آئی کہ ایک دن کے نماز تو ہم طور پر پڑھتے ہیں اب بارہ کے بارہ اب وہ صوف کی صدی تو وہ ضروری نہیں ہوتا کچھ نہ کوئی ڈسکاؤنٹ تو ملی جاتا ہے نماز تو اپنے ماحول کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اب جیسے کہ ایک بار وہ ترکیب بنا کر تحجد پڑھ ڈالی ایک بار اشراک چاش پڑھ ڈالی تو یوں وہ درس فیضان سنت کا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں پتہ نہیں اس طرح کے کچھ بارہ سوالات تھے تو اب یہ ایک ایک بار کر کے والا ہمارے بارہ سوال پورے ہیں میں نے کوئی وہ میاد تو رکھی نہیں تھی تو چل مدینہ یوں بڑھنے لگے اور میرے یہ سمجھ میں آگیا کہ ایک ایک بار کر کے آتے ہیں کرنی چاہیے مدت بڑھائے سوالات بڑھائے بارہ سے بجو بڑھت کے بتیس ہوئے تیس تیس ڈائریکٹ تیس ہوئے ہے بیچ میں کوئی تیس ہوئے چل مدینہ کے طلب گاران کے لیے تیس سوالات یہ اس کے پرچوابہ وہ موجود ہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے پھر ان کی تعداد تیس سے پچاس تریس سٹھ پھر بہتر سوالات ہوئی اچھا یہ ہم اس کو سوالات ہی بولتے تھے اللہ میرے مدنی بیٹے حاجی زمزم رضا کو کروٹ کروٹ جنت تصیب کریں امین انہوں نے ان سوالات کو کہا یہ سوالات کہاں ہیں یہ تو مدنی انعامات ہیں سبحان اللہ یہ میں آپ کو بہتر دوں کہ ان سوالات کا نام مدنی انعامات مرغوم حاجی زمزم نرکد ہے سبحان اللہ اور یہ سب پسند آیا کہ یہ مقبول ہوگیا سبحان اللہ ازطلاع بن گئے بابا امارات اور دعوت اسلامی پوری مدنی انعام مدنی انعامات الحمدللہ تو یہ حاجی زمزم کی اجاد ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ انہوں نے بڑا پسند کیا بہت مذیرہ ہی کی کہ یہ مدنی انعامات ہے اور الحمدللہ حاجی زمزم رضا بھی ہمارے ساتھ چل مدینہ ہوئے تھے سفر مدینہ اور حاجی یافور رضا بھی اس میں تھے کس سال کی رفیق سن تو میرے کو بہت کمی یاد رہتے ہیں جب آپ کے رفیق ہے سفر بھی دو دو رفیق بناتے تھے ماشاء اللہ کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ ان کے ساتھ رہیں گے کس Not آپ زمزم بھائی کے رفیق تھے یا رفیق ہے رمزم بھائی کے رفیق تھے میں حاضر تھے ان کی بارگاہ میں دونوں ایک دوسرے کے رفیق تھے دونوں ایک دوسرے کے میرے اس طرح مدنی انعامات سبب چل مدینہ کا خافلہ بنا اور یہ بہتر مدنی انعامات کا ایک سلسلہ چلا پھر میں یوں کنفیوز ہوتا توڑا سوچتا رہتا تھا چل مدینہ کے شوق میں یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے لئے عمل کروانا ہے اور شاید میں لکھ لکھ کر یا سمجھاتا بھی تھے تو عمل اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کی رسا کے لئے پھر یہ کہ چل مدینہ کا آخر کار میں نے وہ ہٹا دیا صرف وہ اس طرح ماہول بنے گا نہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا جو مالدار لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود ہی سفر کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مزا نہیں ہے ہمارے ساتھ مسائل بہتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سارا قافلہ عام طور پر روزہ رکھتا تھا ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر اپنے سے کیسے گزارا ہوگا عام طور پر بعض نہیں بھی رکھتے تھا ہمارے سختین ہی ہوتی تھی لیکن ماہول اس طرح کہا تھا کہ روزہ رکھا جاتا تھا تو روزہ تو ایک ذہر ہے آزمائش ہوتی ہے سفر میں تو ان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے پتہ نہیں اور اور کیا کیا یہ لوگ کرتے ہوں گے تو مشقتیں اپنے تو جھیل نہیں سکتے تو بعض تو نہیں آتے نہیں دے ساتھ تو یوں کہ یہ جو غریب ہے اپنے اتنی رقم تو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے کما کما اگر تو وہ بھی عمل سے کترانا یہ اللہ کے لئے عمل کرنا ہے تو یوں مدنی عنامت اب تو ماشاءاللہ چل مدینہ کے وہ بغیر وہ چلی رہے ہیں مگر یہ کہہ سکتے ہیں بابا کہ چل مدینہ یہ وہ چینل ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس نے دعوت اسلامی کو مدنی عنامت کا عنامت آفرما دیا سبب یہی بنا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دو مدنی کام مدنی قافلہ مدنی انعام ان میں سارا دعوت اسلامی کام سوحاناللہ یہ آگیا بابا آگیا اس میں بے شکل بلکہ مدنی انعام میں سب آگیا سب آگیا بابا مگر مدنی قافلہ کو ہم اس لئے نمائیا کرتے ہیں جس کو آپ لوگ ہائلائٹ بولتے ہو کہ اس کو چلانا ضرور ہے کہ مدنی قافلہ بھی ہمارا مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلا جاتا ہے بابا میں دیکھا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لئے جو مدنی قافلہ جو اس کا بہترین ذریعہ ہے جب ہم مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں تو جو مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں مدنی انعامات پر ایک تو عمل کرنے کا مواقع ملتے ہیں اس میں اور بہت پیارا ذہن بنتا ہے مدنی قافلہ اور مدنی انعام یہ دونوں جیسے ہیں مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ اللہ عمل کا جذبہ اتا فرما اخلاق کے ساتھ تو یہ جیسے کہ بہت وروں کے لئے نیا واقع ہوگا اگر اکشہ کے پیچھے چل مدینہ دیکھا تھا وہ کوئی دیوانہ ہوا نہیں چل مدینہ لکھا تھا اس کا چل مدینہ ہوا نہیں ہوا وہ جانتے ہیں نہیں دیا اجنبی تھا اب یہ ارشاد فرما ہے خوش تو ضرور ہوا ہوگا ظاہرہ سارے اس کی کیفیات تو یاد نہیں ہیں مجھے تو یہ بے قراری کیا جو آپ نے کہا اس میں ہم نے بے قراری رکھی تھی ماشاءاللہ یہ بے قراری کیا ہوتی ہے بے قراری بے تابعی ہے کہ جذبہ کہ وہ شوق بعضوں کا تفریح کے نام پر آدمی بے قرار ہوتا ہے اچھا بلکہ ہفتہ وار چھٹی جو آتی نہیں اتوار اس کے لئے آدمی بے قرار ہوتا ہے کہ اتوار کی چھٹی آئیے تھوڑا یوں کر لیں گے تھوڑا ادھر گھومنے چلے جائیں گے اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ اتوار اتوار کا انتظار کر گئی ہے زندگی بھی تو ریڈیوز ہو رہی ہے ساتھ میں خوشی کے دن جلدی جلدی آئے جلدی جلدی عید آئے تو زندگی بھی تو وہ سمٹ رہی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی شے کے پانے کے لئے بے چین رہینا جی اس کو بے قراری بے قراری بے چین رہینا بے چین رہینا تو مدینہ کے لئے بے قراری سے آپ یہاں کیا ہمیں ذہن دینا چاہ رہے تھے اس کا جذبہ ایسا ہوگا بس میرے کو چل مدینہ ہونا ہے اب وہ خالے گلے تھنڈا تھنڈا کہ مجھے وساط دلاؤ سگ بڑیا جس کو ہم اپنی زبان بولے سگ بڑیا کہ وہ چل مدینہ چل مدینہ کر دو تو ہم نے نا بول دیا تو اس نے جا کر وہ فارمبر دیا چلا گیا تو ایسا کو ہم نہیں لیتے تھے کہ یوں اتنا کافلہ پھر سنبھالنا مشکل پھر ہمارے اگر وہ ہم ذہن نہیں ہے تو وہ کافلہ کو ڈشٹرپ کرے گا ہمارا انداز دوسرا اس کا پھر انداز ہی دوسرا ہوگا وہ الگ چل رہا ہوگا کبھی کبھی اس سے رونگ نمبر لگے بھی ہیں بعض وقت کہ وہ جب ہم سے موافق نہیں ہے نا وہ مسافر تو کافلہ ڈشٹرپ ہوتا ہے اس سے پریشان نہیں ہوتی ہے تو ہم ذہن ہوں گے ذہن ہی ہم آہنگ ہی ہوگی تو اس میں سفر کا دعا آتا ہے تو تو ہر ایک کا ہر ایک سفر ہر سفر میں ضرور ہی ہے اس میں دشواری ہوتی ہے یہاں تو واقعی ہونا چاہیے گھروں کی لڑائیوں میں ایک سبب یہ بھی ہے یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے تو میعہ بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو لڑائی ساس بہو کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو لڑائی شادی سے پہلے کیسے پتا چلے کہ یہ مرد اور عورت کے اندر ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی اس میں انکوائری کرتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں اچھا بات ہوگا دیئے ہوتا ہے کہ بعض خاندان کے لوگ یا برادری کے لوگ ان کی ہوتی ہے آپس میں دشمنی اور ہوتے ہیں یہ جس کو میں بولا باپ کے باپ خوراٹ قسم گئے تو وہ گھر خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں خود میری اپنی شادی کے موقع پر مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کیونکہ میرے پڑوسی نے جو میرا بہت خیرخواہ بہت امدرد تھے تو انہوں نے مطلب یعنے کہ یہ ساتھیا تھا میرا شادی میں انہوں نے غالب بنیا بہرحال شاید انہوں نہیں مجھے بتا دیا تھا کہ دیکھو ان کے وہ بعض ہیں دشمنیاں تو یہ آپ کو کچھ لوگ سمجھانے آئیں گے کہ یہاں تم رشتہ نہیں کرو ان کی باتوں میں مت آنا اس نے پہلے سے مجھے انفرم کر دیا تھا اور ایسا ہی ہوا بعض لوگ آئے آپ سے بات کر رہی ہیں ہماری برادری کے میمن آئے اور مجھے مطلب انہوں نے جو بولنا تھا وہ بولا اور مجھے سمجھا کہ دیکھو یہاں پھنس جاؤ گے یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا میں پہلے سے کہ کیوں وہ جو آدمی تھا اس پر میرا حسن زندہ میرا پڑوسی کہ وہ میرا حمدرد تھا یہ اگر پھنسنے والی جگہ ہوتی تو مجھے پھنساتا ہی نہیں کیونکہ وہ بولتا تھا کہ یہ بہت شریف اور ایسا ہے ویسا ہے سارا بیچارہ نے جو تھا وہ کھول کے بتا دیا تھا میرا تو ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ میرا گھر چلی رہا ہے کبھی بھی وہ روٹ کر اپنے میکے گئی نہیں تو بڑے بڑے ہوگئے اب تو یہ لوگ کرتے ہیں سارا یہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو یہ ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اور جہنم کے حق دار ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر یعنی کہ اس طرح کے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں بعض لوگوں کا مطلب انہیں اڑنا وچھونا یا ہوتا ہے مشغلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ بس لڑو آؤ اور مزے کرو رہنمائی کسے لینی ہے اس کی رہنمائی درکار ہے بش کہ کس سے مشورہ کیا جائے تو باپر اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے مشورہ تو امین سے کیا جائے جو امانت دار ہو کیونکہ اس سے مشورہ لیا نا اب اس نے مشورہ اول تو اس پر اب واجب ہو گیا کہ درست مشورہ دے لیکن ایک تو یہ کہ اس میں دو خطرات بعض وقت ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ مسگائٹ کر دیتے ہیں غلط مشورہ دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ فریق سانی کو بول کے آ جاتے ہوں گے کہ میرے پاس آئی تھے تو میں نے تو یوں بولا ہے تو بعض وقت اس میں بھی ہو سکتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہوں دوسرے معاملات میں شادگیوں میں نہ بھی ہوں تو تو یوں مطلب ہے کہ ذہنی ہم آہنگی بعض وقت میاں بی بی میں نہیں ہوتی یہ تو لو میریج میں بھی ہوتا ہے لو میریج کے کیس میرے پاس آئے لو میریج کیا اور پھر اب ہم کورٹ میں دعا کرو کہ میں کیس جت جاؤں اس نے کیس کر دیا میرے اوپر تو اب یہ میری اس سے جان چھوٹ جائے پہلے پوچھ لیتے ہیں آگر یار کہ میں لو میریج کروں یا نہیں کروں کورٹ میں جا کر سارے خاندان میں مطلب ہے کہ پھڑا گیا اور اب وہ بولتا ہے کہ میں اب کیا کروں عمومان لو میریج بابا ناکام ہو جاتی ہے جی ہاں بارہا ناکام ہو جاتی ہے چل مدینہ کا ذکر ہم اگر شروع کرتے دوبارہ جی یہ جو چل مدینہ کے جو بابا آپ کا جو سفر چلتا رہا تو ما شاء اللہ بابا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اب تک کتنے چل مدینہ کے مدنی کافلے تیار ہوئے ہوں گے جعفور بھائی آپ چل مدینہ کے کافی سعادت حاصل کر رہا حضرت جب سے آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کی سعادت نصیب ہوئی اس سے پہلے چل مدینہ کا سسلہ چل چکا تھا یا آپ پہلے ہی سفر سے ساتھ تھے الحمدللہ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی ذات کرامی سے وابستہ کی ہوئی انیس سو نوے میں پہلا مدن قافلہ سفر کیا اور سنا میں نے کہ اس طرح حج ہے اور چل مدینہ کچھ کچھ شنیدن ہوئی تو پھر انیس سو اکانوے میں نائنٹی ون میں دعوت اسلامی کا وہ جو چل مدینہ کا ایک جو ذہن مل دیکھا اور اسلام بھئیوں کو شوق دیکھا تو پھر وہ محفل مدینہ جو ہوئی اس میں حاضری کا سعادت ملی مجھے بابول مدینہ بابول مدینہ کراچھی میں اور مرکز الولیہ سے آئے تھے جی مرکز الولیہ سے اور اسلام بھئی آئے ہم نے ایک کافلہ بنایا میرے لسنت کی صحبت پانے کے لئے اور وہ محفل مدینہ میں شرکت کے لئے تو اورنگی ٹاؤن میں ایک ہسپیٹل ہے حاجی مشتاگ رحمت اللہ تعالی اللہ عنہ دن وہیں قیام پذیر تھے اور وہ ہسپیٹل کے سامنے روڈ پر وہ اس محفل مدینہ کا انعقاد ہوا اور دعوت اسلامی کے تحت وہ ایک حج کا اجتماع اور ایسی زبردست حج وہ اجتماع تھا کہ الحمدللہ اسلامی زہر و قطار روتے تھے مدینہ شرک کی محبت میں اور مدینہ جانے کے لئے دیکھیں جہاں دعوت اسلامی نے امیر اللہ سلطہ دامت برکات و مالیہ نے پیچھلے سنسلوں میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ صفینے کے لئے تڑپتے تھے روتے تھے پیچھے جانے کے لئے ہمیں ویساد لے لو ہمیں ویساد لے لو جس طرح دعوت اسلامی نے لوگوں کو ایک اسلام کا بنیادی ستون نماز ہے لوگوں کو نمازی بنایا بے نمازیوں کو اسی طرح لوگ روزے نہیں رکھتے تھے دعوت اسلامی نے روزے کا شعور دیا اسی طرح آپ نے دیکھا آپ اپنے بیانات میں بھی فرماتے ہیں لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے فرض ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے اور یہی الحمدللہ امیر اللہ سنت دامت برکات و مالیہ نے یہ شعور مکہ کی محبت مدینہ کی محبت اور اس طرح جب پیدا ہوا تو اب تو جن کے پاس نہیں تھے ان کی محبت پیدا ہوگی تو پیسے والوں کو بھی شعور پیدا ہوا یہ کہہ رہا اس کے پاس نہیں ہے تو مجھے تو بدرجہ علا جانا چاہیے تو یہ الحمدللہ امیر اللہ سنت دامت برکات و مالیہ کی برکات سے ہمیں دیکھا کہ لوگ حج کے لئے مکہ کے لئے مدینہ کے لئے الحمدللہ سفر کے لئے تیارت اور نائنٹی ون میں وہ ایک محفل مدینہ ہوئی اور چل مدینہ کا قافلہ روانہ ہوا اور وہ ایسا منظر تھا کہ وہ شیخ اکڑوں آزاروں کی تعداد میں لوگ تھا جلوس اور شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات و مالیہ نے احرام باندھا ہے اجتماع کی خاص بات مجھے جو یاد آتی ہے اس میں دو اسلائم بھی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس تھے جسے دھجی بولتے ہیں امدلللہ اور وہ آواز آواز لگا رہے تھے کہ میٹھے پیٹھے اسلائم بھی اگر آپ مدینہ نہیں جا سکے تو کیا ہوا آپ کے آنسو مدینہ جائیں گے اور پھر جو اسلائم بھی وہ لے کر اپنے آنسو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ناتوں میں اور اس طرح وہ اس محفل مدینہ میں جب ان کے آنسو نکلتے تھے تو ان آنسو کو پہنچتے تھے اور ان آنسو کو پہنچ کر وہ جمع کرواتے تھے دجیاں جی دجیاں جمع کرواتے تھے اور پھر وہ سفر مدینہ میں شیخ طریقت تعمیر اللہ سنت لے جاتے تھے اور جو میری معلومات میں شیخ طریقت کی زبان اتر سے میں نے سنا ہے کہ وہ آپ فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عاشقوں نے آپ کے دیوانوں نے آپ کے لئے آنسو بھیجے عشقوں کی سوغات عشقوں کی سوغات بھیجی آپ کے لئے تو یہ ایسا منظر تھا یہ کیسے بنتا تھا ذہن بابا یہ دجیاں اور آنسو میں سنا بوتلے بھی بھرواتے تھے آپ آنسو کی کیا 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 ہے آنسو بھرگے آنسو بھرگے بھرگے بابا ملے تھے ابھی اسی سفر میں ملے ایک زیوان آیا بھرگے بیچتا تھا مجھے بابا ملے یہ آپ بندی چلے کے نظرے آپ غور کر رہے ہیں مدینے کی محبت جب پتا چلا کہ چیکی تو بستائیں بھائیوں نے بوتلوں میں اپنی آنسو بھریں اور وہ بھیجوائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں ہمارے یہ عشقوں کی سوقات پہنچائے وہ بھا ہوئے نا لے جاؤں گا عشقوں کی کیا زادے سفر بوچھو اے عشقوں کی سوقات مدینے میں لے جاؤں گا عشقوں کی سوقات مدینے میں آپ کے یاد میں دو عشق بہا لیتا ہوں تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عشقوں کی عشقوں کی زادے سفر بوچھو سوقات مدینے میں سوقات مدینے میں سوقات مدینے میں لے جاؤں گا سوقات مدینے میں کوئی سجدوں کی سوقات ہے نا کوئی زود و تقوی میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوقات ہے نا کوئی زود و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں چل پڑا ہوں مدینے کی چانب مگر میرے جھولی میں عشقوں کا ایک ہار ہے کیا آزاد سفر پوچھو اے قافلے والوں دن لے جاؤں گا عشقوں کی سو سوقات مدینے شام میں لے جاؤں گا عشقوں کی سوقات مدینے 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 کا آخری سفر کھ دو ہزار دوم آپ تھے اس آخری سفر مفتی دعوت اسلامی مرکز الاولیاء سے کافلہ عروانہ ہوا مرکز الاولیاء ہی واپسی ہوئی تھے اس کے بعد دو ہزار دو کے بعد اب تک آج دو ہزار بارہ ہے کم و بیش دس سال ہو کا عرصہ گزر گیا آپ کا سفر مدینہ نہیں ہو سکا اس معاملے میں ایک عوامی کنفیوزن ہے پا کہ وہاں سے امیل سنت جو آئے ہیں تو اب پابندی ہے یا ان کو نہیں ویزا دیا جاتا یا اس طرح کی مختلف باتیں گردش کرتی ہیں آپ کیا فرماتے اس معاملے یہ جن دنوں میں مدینہ شریف جاتا تھا ان دنوں میں کوئی ایک بار نہیں جانے کا اسباب ہوئے تب بھی لوگ افوائیں اڑاتے تھے تو میں وضاعت کرتا رہتا تھا اجتماعات میں ایسا کچھ نہیں اور پھر میں الحمدلللہ سفر کی صغادت مل جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے لیکن اب یہ کہ یہ لوگوں کے عادت ہوتی ہے اب کس کس کو آپ جواب دیں گے اس کا تو الحمدلللہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں یہ پابندیاں سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں تو میں سیاسی تو ہوں نہیں اور وہاں کی جو خدمت جیسے گورنمنٹ لیول پر جس کو بولتے ہیں گورنمنٹ نہ میرا کسی سے رابطہ ہے نہ میری کوئی واقفیت ہے نہ کبھی میری کوئی ملاقات ہے نہ کبھی کوئی ان سے خطو کی تابت پتہ ہی نہیں مطلب تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے گورنمنٹ لیول پر میری کوئی شکایت ہماری گورنمنٹ کو الحمدللہ میری ذات سے نہیں یہ مطلب عام طور پر سبھی پاکستانی جانتے ہیں دنیا کی کسی حکومت کو نہیں ہو کسی گورنمنٹ کے لیول سے دنیا جیسے عرب ہمار آتا ہے وہاں بہت سختیاں ہوتی ہیں عام طور پر ویزا بھی لینا مشکل ہے میرا وہاں پکا ویزا ہے میرا الحمدللہ تو یہ سکو ہے نہیں کچھ اب میرا نہ جانا یہ اس میں بھی ہیں بعض اسباب لیکن پابندی والے اسباب نہیں کہ مجھ پر کوئی پابندی ہے دنیاوی اسباب جو ہیں وہ بھی رکاوٹ نہیں بلکہ الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے مجھے اتنے میرے تعلقات اور ترقیب ہیں اپنے بس کہ بھلے وہ فارم وغیرہ ختم ہو گئے میں کوشش کروں تو مجھے ویزے مل جائے اور میں نکل جاؤں حج پر لیکن بات وہ یہ کہ جب بلائے آقا نے خود انتظام ہو جب تک بلاوان نہیں ہوگا آپ نے جان نہیں سکتا ہے ظاہری اسباب کی بات کروں کہ کوئی مجھے رکاوٹ نہیں ظاہری طور پر میری اپنی یہ باز اسی باتیں ہیں کہ وہ وہ بے عدبیاں اس طرح کی ایک تو کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے سے ہو نہیں پاتا اب مثال کے طور پر آپ وہ اب تو خیر کافی توسیہ ہو گئی ہیں لیکن وہ بہرحل بے عدبیاں ترہ ترقی ہوتی ہیں میں نے بہت پہلے تو ایک ایسا دیکھا تھا کہ میرے کوئی مات چیس ملا تھا ماد اللہ پاؤں جس پر رکھ کر وہ کچل کر اس تلوار بھی بنی بھی تھی یعنی وہ وہاں قومی پرچم ممچس پہ بنا ہوا تھا میں یا زیارت بھی کروائی تھی صحیح بھائیوں یہ مجھے مدینہ منورہ میں ملا تھا سڑک پہ ایک میں مثال دیتا ہوں خیر تو اس طرح سفر نہ کرنے کے جو جوہاد ہیں ان کا تعلق آپ کی انفرادی شخصیت سے ہے اللہ خیر و آفیت کے ساتھ ایسا کر رہا ہو جائے مدینہ کا کافلہ بنے مدینہ کے ناظرین دعا کریں ماشاء اللہ اب تک بہت سارے واقعات اور مدینی پھول اس عنوان کے تحت لیے جو سفر مدینہ سے متعلق سفر حج سے متعلق تھے اور چل مدینہ اور اب یہ کہ آہ مقدر عرصہ ہوا اتار مدینہ جانا سکا ہائے اسے حالات نے جکرا یوں خون ارمان کیا اب دعا کریں ایسے حالات اسباب ہو جائیں کہ پھر سے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے کافلہ نکلے مدنی چینل دیکھتے تران مصطفیٰ کے جھوم کر پڑتا ہوا نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے کافلہ نکلے اب دعا کیجئے امیر اللہ سنتی کہانی انہی کی زبانی سسلہ جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی رہے گا